اعوذ باللہ بین الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی والصلاة والا اہلہا اما بعد ماہی مبارک شعبند المعظم کے فضائل اور عامال کا ویان آپ کی خدمت محترم میں اور یقیناً مسلسل روزوں کا ثواب بھی اور مسلسل ماہی مبارک شعبان کی نمازوں کا بیان بھی مگر مناجات کے کچھ کلمات کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں اشارت فرماتے ہیں مولا امام متقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام اشارت فرماتے ہیں اس مناجات میں کہ الہی آعوذ بک من غضبک و حلول سختک الہی میں تیری پنہ مانگتا ہوں تیرے غضب سے اور تیری ناراضگی کے واقع ہو جانے سے اللہ اکبر یعنی تیری پنہ تیرے ہی غضب سے اور تیرے سوا کون پنہ دے گا تیرے غضب کے مقابلے بھر اور تیری ناراضگی کے واقع ہو جانے سے پنہ مانگتا ہوں اے خدا میری مناجات مقبول فرمو سرکار خط میں یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں نمازوں کے سب آپ کو بیان کرتے ہوئے آج کی اور رات کی نماز دس رکت ہے شب پچیس ماہ شابان کی نماز دس رکت اشارت فرماتے ہیں جو شخص بھی آج کی شب میں دس رکت نماز دو دو رکت کر کے وجہ لائے طریقہ نماز کی ہر رکت میں الہم کے بعد سورہ تکاثر کو ایک بار پڑھے زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کے پڑھ لی تو خداوند عالم اس کے نام عامال میں عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کرنے والوں کا سوا بتا فرماتا ہے اور پروردگار عالم اسے ستر انبیاء کے سواب کے برابر سواب عطا فرماتا ہے پھر روایت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس کہ جو شخص ماہ شابان کے پچیس روزیں مکمل کرتے تو خداوند عالم اسے نفاق سے بیزاری عطا فرما دیتا ہے خدا ہم سب کو تمام تر عامال سیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے الہی آمین